ہندوستان کے مشہور عالم دین اور ہندوستان کے مفتی آزم کہے جانے والے حضرت علامہ شاہ مصطفی رضا خان نوری علیہ رحمت اللہ علیہ رزوان کی نساب سے غزشتہ رات کلکاتا کے گلشن گلالی علاقے میں قیرت اکیڈمی اور ادارہ الترجمہ والنشر کی جانب سے عرص مفتی آزم ہند کا انقاط کیا گیا جس کی صدارت معروف عالم دین حضرت مولانا الہاج روشن زمیر نوری نے کی وہی اس عرص مفتی آزم ہند میں خصوصی طور پہ بہار الہند کے نام سے مشہور سید عبدالقادر میا تشریف فرما ہوئے جنہوں نے مفتی آزم ہند کی زندگی کے کئی اہم پہلو پہ روشنی ڈالی وہی اس تقریب میں ڈاکٹر سجاد عالم مزباہی ڈاکٹر صدر الاسلام مزباہی مفتی رحمت علی مولانا غلام ربانی فیضی مولانا کمر الدین مزباہی مولانا شہباز احمد مولانا احمد رضا سمیت کولکاتا و اطراف کے کئی علماء کرام موجود تھے سبوں نے ایک لہجے میں کہا کہ مفتی آزم ہند کی حیات پہ مزید ریسرچ کرنے کی ضرورت ہے تاکہ ان کی زندگی سے ہم لوگ دین اسلام اور شریعت کو اور اچھ سے جان سکے وہی مولانا روشن زمیر نوری نے کہا کہ انشاءاللہ جلد ہی حضور مفتی آزم ہند کی زندگی پہ کتاب اردو بنگلہ اور انگریزی زبان میں لائے جائے گا تاکہ ہر کوئی ان کی ذات سے استفادہ حاصل کر سکے قرط اکیڈمی اور دارت ترجمہ و ناشر کولکتا کے ڈائریکٹر حضرت مولانا الہاز روشن زمیر صاحب کی صدارت میں یہ محفل منعقض ہوئی ہے یہ ہندوستان کے بہت بڑے عالم دن اور اللہ کے بہت مقرب بندے ولی کامل حضرت علماء مفتی شاہ مصطفی رضا خان نوری علیہ الرحمت و ردوان کے عرص کی محفیل تھی جن کا عرص تھا وہ ہندوستان کے علماء میں بہت بڑی شخصیت کے حامل عالم دین تھے ان کی شہرت جہاں ان کے علم کی وجہ سی تھی وہیں ان کی تقوی پرہزگاری احتیاط اور خدمت خلق کے لئے بھی ان کو شہرت حاصل تھی کہ بے شمار لوگ تھے جو اپنے مسائل اپنی پریشانیہ لے کر ان کے بارگاہ میں آتے تھے وہ کسی کے لئے دعا کرتے تھے کسی کو تعاویز دیتے تھے اور کسی کو کسی طرح کی کوئی پریشانی ہوتی تھی اس کو دور کرنے کی کوشش کر رہے تھے دوسری طرف مسلمانوں کے عقائد ان کے مذہب ایمان کی حفاظت کے لئے جو بھی ممکن نہ وسائل ہو سکتے تھے ان کو بھی وہ استعمال کرتے تھے اور لوگوں کو صحیح دین کی سچے دین کی تعلیمات پہنچانے کے لئے ہماتن محصور پر رہتے تھے ایسی شخصیت کے نام سے منصوب جو یہ پروگرام ہوا اس کا مقصد یہی تھا کہ آئینے والی نسل کو ان کی تعلیمات سے آگاہ کیا جائے روشناس کی ریاک کرائے جائے اور انہوں نے جو ہمیں زندگی کا جو راستہ بتایا قرآن و حدیث کی روشنی میں اسی راستے پر ہم چلنے کی کوشش کریں اس سلسلے میں میں سمجھتا ہوں کہ یہ محفیل بہت کامیاب تھی اور اس نے اپنا پیغام آنے والی نسل تک پہنچانے کے لئے ایک کامیاب کوشش کی ہے اور اللہ تعالیٰ اس کوشش کو قبل فرمائے ان کی شخصیت ایسی شخصیت ہے کہ جتنے بھی ان پر ریسرچ کیا جائے وہ کم ہے ان کی تقوی شعاری ان کا علم یہ اپنے آپ میں ایک مثال ہے تقوی کے معاملے میں اگر ایک چھوٹیس مثال دیتا ہوں کہ جہاں پر انہوں نے تقوی کو اتنی اہمیت دی ہے جہاں پہ لوگ اس کی اہمیت اتنی نہیں دیتے ہیں مسجد میں ایک وقت ان کو چائے پیش کیا گیا تو کچھ لوگ تو وہاں پی لئے لیکن وہ وہاں پر چائے نوشی نہیں کی باہر نکل گئے جب لوگوں نے کہا کہ آپ نے ایسا کیوں کیا تو کہا انہوں نے کہ مسجد میں پینا جائز ہے لیکن تقوی یہ کہتا ہے کہ مسجد سے باہر چائے پی جائے تو یہ ہے ان کا تقوی اور ان کا علم اس کو عام کرنے کی ضرورت ہے اور اس پر جتنا بھی کام کیا جائے ابھی بہت زیادہ کام نہیں ہوا ہے ماشاءاللہ مولانا روشن زمین صاحب نوری نے یہ عرص جو منقض کیا ہے اس کے پیچھے یہی مقصد ہے کہ ان کا جو درس ہے ان کا جو پیغام ہے ان کا جو میسج ہے اس کو عوام تک مہچایا جائے آنے والی نسلوں تک مہچایا جائے مسئلہ کہ آلہ حضرت کیا ہے اس کو بتایا جائے اور ہمارے یہاں تقوی شیاری کس طرح کی جاتی ہے اولیاء اکرام کی محبت کس طرح کی جاتی ہے اسلام کے بتایا راستے پر کس طرح عمل کیا جاتا ہے وہ اس کے لئے ایک نمونہ ہے تب سے پہلے تو میں عرصہ مفتی آزم ہند علیہ الرحمہ و رزوان کے موقع پر تمام لنگا کے مسلمانوں کو بالخصوص خوشی قیدہ سننے مسلمانوں کو مبارک بادی دینا چاہوں گا آپ کا سوال بہت ہی درست ہے اشفاق صاحب میں آپ کے چینل حالات بنگال کے ذریعے سے یہ بتانا چاہوں گا کہ آج خانکاہوں سے بعض لوگ جو دوری اختیار کر رہے ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ اکثر خانکاہیں شریعت کو چھوڑ کر وہ دیگر لہوالعب میں مشغول ہو گئی ہے اور اس کی وجہ سے جو بھی ہمارے خوشی قیدہ لوگ ہیں یا پڑھے لکھے لوگ ہیں اکثر لوگ اس سے ظاہر سی بات ہیں چونکہ اسلام نے اسے منع کیا ہے اور خانکاہ میں اسے عام کیا جا رہا ہے بہت سی خانکاہوں میں تو ظاہر سی بات ہے لوگ اپنے آپ کو کنارہ کشی کر رہے ہیں ایسے میں سرکار مفتی عظم ہند علی رحمہ کا ابھی یا کبھی بھی آپ کا پیغام ہوتا تھا کہ شریعت طریقت کے بغیر نہیں طریقت شریعت کے بغیر نہیں جب ان دونوں کا زم ہوگا اور ان دونوں کا اتصال ہوگا تو انسان کامل طریقے سے شریعت کے یہ شریعت کا پابند بھی ہوگا اور طریقت کے راہوں پہ گمزن بھی ہوگا اس لیے اب ہم تمام کیلئے یہ ضروری ہے کہ جو لوگ صرف طریقت طریقت کا نعرہ لگاتے ہیں اور خانکاہی نظام کا نعرہ لگا کر قوم کو گمراہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں انہیں یہ بتانے کی ضرورت ہے کہ شریعت کے بغیر طریقت چل ہی نہیں سکتی اس لیے ہمیں شرعی دائرے میں رہ کر طریقت کے اصولوں کو اپنانا ہوگا تب ہی جا کر ہمارے لئے دن و دنیا تمام جہان میں فلاح ہے اور کامیابی ہے حضور مفتی عظم ہند کا جو پیغام تمام عالم اسلام کے نام ہے وہی پیغام ہمارا ہے حضور مفتی عظم ہند کی زبان میں کہ اور یعیقرام کا عرص منایا ہی اس لیے جاتا ہے یہ صرف عرص ایک میلہ وغیرہ کی صورت نہیں ہے بلکہ ان کی زندگی کو سامنے رکھا جاتا ہے تاکہ جس طریقے سے انہوں نے زندگی گزاری ہے خلقِ خدا کی مدد کر کے بلا تفریقِ مذہب و ملت کسی بھی دھرم کا کسی بھی مذہب کا کسی بھی رنگ کا کسی بھی نسل کا انسان اولیاء کی بارگاہ میں آیا ہے انہوں نے بلا تفریقِ مذہب و ملت سب کی مدد کی ہے سب کی رہنمائی کی ہے سب کی رہبری کی ہے سب کی حاجتیں پوری کی ہیں تو یہ ان کا طریقے کار رہا جس کی وجہ سے خلق پوری انسانیت ان سے قریب ہوتی تھی اور اسلام کا صحیح پرچار اسلام کی صحیح تصویر اسلام کا صحیح امیج لوگوں تک جاتا تھا تو آج ہمیں انہی بزرگان دین کے نقش قدم پر چلتے ہوئے اسلام کی صحیح تصویر لوگوں تک پیش کرنی ہے جیسے تصویر حضور مفتی آزمین نے اور ہمارے دیگر اسلاف نے دیگر بزرگوں نے پیش کی ہے ویسی تصویر لوگوں کے سامنے پیش کرنی ہے بلا تفریقِ مذہب و ملت ہر انسان تک اسلام کو پہنچانا ہے اپنے کردار کے ذریعے اپنے گفتار کے ذریعے اپنے روز و شب کے ذریعے اپنے چلنے پھرنے اٹھنے بیٹھنے زندگی گزاننے کے دھنگ طریقوں سے اسلام لوگوں تک پہنچانا ہے یہ ہمارے بزرگوں کا جو سبق رہا ہے اس سبق کو عام کرنے کی ضرورت ہے بس یہی میسید تمام مسلمانوں کو دینا جائے سرکار مفتی آزم ہن علی الرحمہ کا ایک پیغام ہے کہ تعلیم عام کرو اور اللہ نے جو نوازہ ہے وہ اللہ کے راہ میں خوب خرچ کرو یہ رب کا بھی پیغام ہے اور میرے مفتی آزم ہن علی الرحمہ کا یہ عمل رہا کہ اگر ان کے پاس کوئی جاتا تو وہ جب ان سے مسافہ کر کے واپس اپنے گھر آ رہا ہوتا تو بند مٹھی میں ضرور کچھ نہ کچھ تحفہ دیتے اور اس تحفے میں اتنی برکت اتنی برکت کہ وہ خود بھی خوشحال ہو جاتا اور ان کے آنے والی نسلیں بھی خوشحال ہو جاتی یہ ہمیشہ ان کا عمل لہا اور ان کے مریدوں میں بھی یہ عمل جاری ہے تو میں تمام بھائیوں سے مفتی آزم ہن کا یہ پیغام کو عام کرنے کی کوشش کروں گا کہ انہوں نے پیغام دیا داڑھی کو عام کرو علم کو عام کرو نماز کا پابند ہو جاؤ اور اللہ نے جو نوازہ ہے اس مال میں سے اللہ کے رامے خوب خوب خرچ کرو بس یہی پیغام آج ارس مفتی آزم ہن کے موقع سے میں تمام عالم اسلام کو یہی پیغام دینا چاہتا ہوں حضرت آپ نے ان کے ساتھ کئی وقت بھی گزارا ہے ہم چاہیں گے ہمارے کارین کے ساتھ میں کوئی ایسا واقعہ پیش کریں جو ایسا ہے کہ میں نو سال آٹھ سال کی عمر میں حضور مفتی آزم ہن سے مرید ہو گیا تھا میرے والد محترم مرید کروا دیئے اور مرید ہونے کے بعد پھر ایک اور نو سال کی عمر میں حضرت سے ہماری ملاقات ہوئی اس موقع سے انہوں نے ہمیں مسافہ کرتے وقت کچھ اس وقت دس کی نوٹ تھی بڑی والی ایک بلیک کرر کی وہ دیئے تھے الحمدللہ اس کو میں ابھی تک محفوظ رکھا ہوں اور اس کی بڑی برکت الحمدللہ آج تک جاری وساری ہے تو ان کا روحانی فیضان بھی جاری وساری ہے چونکہ ہمارے وہ پیر ہیں میں جب انہیں محبت سے یاد کرتا ہوں تو ان کا ہم پر نظر سایا ہمیشہ ہوتا ہے تو دو بار ہمارے زندگی میں ان سے ملاقات ہوئی اور ان کے انتقال کے وقت چونکہ ہم بہت کام عمر تھے تو ہمارے والد محترم بریلی شریف جانے نہیں دیئے لیکن اس کے بعد ہر سال ہماری کوشش ہی ہوتی ہے ان کی عرص کے موقع سے ایک محفل چھوٹی سی کرتے ہیں اور اپنے پیر کو یاد کرتے ہیں دعا کرتے ہیں اور میں یہ تمام بھائیوں سے گزارش کروں گا کہ اپنے پیر سے سچی محبت کریں کس طرح جس طرح غسل دلانے والا میت کو جب غسل دلا رہا ہوتا ہے سر میں پانی ڈالتا ہے ہاتھ کو دھوتا ہے تو جس طرف وہ غسل دلانے والا غسال میت کو گھوماتا ہے وہ میت گھوم رہا ہوتا ہے وہ اپنے سے کوئی ایکٹنگ نہیں کرتا نہ ہاتھ گھوماتا نہ ہاتھ پھیلاتا نہ ہاتھ اٹھاتا نہ پیر گراتا بے جان رہتا ہے وہ غسال جدھر کرتا ہے تو اپنے پیر کے سامنے آپ ایک غسال کی طرح بن جائیں کہ جس طرح آپ کو پیر لے جائیں آپ اسی طرح چلیں اسی پہ عمل کریں انشاءاللہ پیر آپ کو اچھے راستے کا ہی تاقید کریں گے اچھے راستے پہ اچھے عمل کا بھی پیغام دیں گے اور انشاءاللہ تلہ آپ کی زندگی اور آخرت دونوں کامیاب ہوتے گھتے ہیں ہم سب ہندوستانی مسلمان حضور مفتی آدم ہن کی لائف سے کیا میسج لیں ہم حضور مفتی آدم ہن کے لائف سے یہ میسج لیں کہ وہ اپنے زمانے میں تمام بھارت کے ناغرک کو انہوں نے ایک پیغام دیا جو میرے نبی کا پیغام تھا کہ پڑوسیوں کے حقوق کو ادا کرو تو ہم اپنے مدرسے کے قریب اگر کوئی پڑوسی مسجد کے قریب کوئی پڑوسی آپ کے گھر کے قریب کوئی پڑوسی اگر ہے وہ لا الہ الا اللہ پڑھنے والا ہے تو ایک وہ پڑوسی ایمان والا ہو گیا دوسرا پڑوسی رشتدار تیسرا پڑوسی وہ ہے جو ایمان والا بھی نہیں یہ رشتدار بھی نہیں لیکن پڑوسی ہے تو آپ پڑوسی کے دل کو کبھی نہ دکھائیں میں یہی پیغام دینا چاہوں گا حضور مفتی آدم ہن کے طرف سے کہ پڑوسی کو انہوں نے ہمیشہ کہا کہ کبھی دل مت دکھانا حضور مفتی آدم ہن کے اسی پیغام کو اللہ تعالیٰ آپ دنیا اور آخرت دونوں میں کامیاب رہیں گے کیا آپ کو لگتا ہے کہ ان کی لائف پہ اور بھی ریسرچ کرنے کی ضرورت ہے ان کے لائف پہ تو بے شک ریسرچ کی ضرورت ہے علماء کرام الحمدلہ اس پہ ریسرچ کر رہے ہیں بہت سائے لوگ کتابیں بھی آ رہی ہیں اور کچھ علماء اس پہ پی ایج ڈی بھی کر رہے ہیں انشاءاللہ دارو ترجمہ و نشر کے زیرے تمام حضور مفتی آدم ہن کے لائف کی اوپر انشاءاللہ کتاب بہت جلد منظر عام پہ اردو انگلیش اور بنگلہ میں آئے گی سائلات بنگال اور نیش ٹیک انڈیا کے آئے ہوئے اشفاق بھائی اور پرمیز بھائی کا تحدل سے استقبال کرتے ہیں تمام ناظرین سے یہ گزارش کرتے ہیں کہ آپ حالات بنگال نیش ٹیک انڈیا کو دیکھیں اور اپنے دوستوں میں اس کو شیئر کریں زیادہ سے زیادہ اور دعا کریں کہ اسی طرح سچائی کو یہ پورے لوگوں تک یہ نیش ٹیک انڈیا اور حالات بنگال عام کر سکیں اور یہ دونوں مابین یہ دونوں صاحبان کے عمر میں اللہ برکتی و رحمتی عطا فرمائے السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ